کوئی شک نہیں کہ قرآن کی صرف دلاوت بھی برکت شفاہ اور ثواب ہے جو یقیناً مل جاتا ہے ایک حرف پر دس نیکیاں لیکن یہاں سے تو صرف بات شروع ہوتی ہے ختم نہیں ہوتی یہ جو دس نیکیوں کا معاملہ ہے یہ ابتدا ہے ابھی خزانے تو آگے ہیں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جامعہ تیروں سے اور دیگر میں پرمان ہے من قرآن حرفا من کتاب اللہ فلہو به حسنا والحسنات بعشر امثالها لا اقول الف لا میم حرف ولیکن الف حرف ولا من حرف ومیم حرف کہ الف لا میم یہ ایک حرف نہیں ہے بلکہ یہ تین ہیں اور تیس نیکیاں ہیں لیکن یہ تو صرف ابتدا ہے اسی پر رک نہ جاؤ کیونکہ لذکر 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 یہ اصل مقصد ہے سمجھنا 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 صحیح مسلم 805 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے روز قیامت قرآن اور اس کے اہل جو اس پر عمل کرنے والے ہیں انہیں بارگاہِ الٰہی میں ایسے پیش کیا جائے گا کہ سورہِ بقرہ اور آلِ امران ان کے آگے ہوں گی یعنی پروٹوکول کے لئے جو ان کے لئے غمامتان دو بدلیاں ٹو شیڈی کلاوڈز یا غلہ تانی سودوان دو سیاہ سائبان ٹو بلیک کینوپی اور ان کے درمیان نور یعنی روشنی لائٹ ہے دائیں سے بائیں یا آگے سے پیچھے یا وہ دونوں ایسے آئیں گی کہ گویا وہ پر پھیلائے پرندوں کے دو جھنڈ ہیں آپ دیکھیں جسے آسمانی زمینی وی آئی پی پروٹوکول ڈرون سیکیورٹی بھی ہے تُحَاجَنِ عَنْ صَاحِبِهِمَا اپنے ساتھیوں کی طرف سے اللہ سے جھگ رہیں گی کہ انہیں معاف کر کے جنت میں داخل کیا جائے آپ دیکھیں کہ کیسی کیسی آفرز ہیں اللہ اللہ کیا کسی قیمت پر انہیں اگنوز کیا جا سکتا ہے رب کا کلام کس طرف بلا رہا ہے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں سورہ تکویر آیت ٹنٹی سکس سے آگے پڑھیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمِ پھر تم کہاں جا رہے ہو یہ تو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت نامہ ہے اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی راہ پر چلنا چاہے کہاں کھوئی ہے تو اے بنت حفا یہ نیٹ فلیکس یوڈیوب انسٹا تجھے چہنم لے جا رہے ہیں قرآن سے تعلق جوڑ جو تجھے چننک لے جائے گا قرآن میں ہو غوتزن اے بنت مسلمان اللہ کرے تجھ کو عدا جدت کردار فیشن، ٹرین، این، آؤٹ، سکسس ان چیزوں کی ریس میں اپنا آپ بھی کہیں کھو دیا کم ہو گیا ہے کامیابی یہاں ہے صحیح مسلم 817 ان اللہ یرفع بہذا الكتاب اقواما ویضع بہا آخرین اللہ اس کتاب کے ذریعے سے اقوام کو بلندی عطا فرماتا ہے اور دوسروں کو پستی میں دھکیل دیتا ہے